شب ورنہ ہم نے تو اپنے بچے آوارہ کر دیئے ہمارے بچوں ہمارے بچوں پہ ہمارا کنٹرول ہی کہاں ہے کہاں ہے ہمارا کنٹرول ہمارے بچوں کے جو جی میں آتا ہے وہ کرتے جیسا من کرتا ہے ویسے بال کٹوا لیتے اب تو کئی کئی کلر کے بال نکل رہے ہیں سر میں سے ہم نے تو اپنی زندگی میں دو ہی کلر کے بال دیکھے تھے یا تو کالے ہوتے تھے یا سپید ہوتے تھے اب ہمارے بھی سپید ہو گئے اب تو کئی کلر کے نکل رہے ہیں بال ایک ہے آدھا دوسرے کلر کا ہے آدھا دوسرے کلر کا بتائیے کیا ہو گیا اور کٹنگ اہا ایسی ایسی ڈیزائن نکال کے لا رہے ہیں یہ مجھے تو میں کئی بار سوچتا ہوں کہ ایسا تو ڈیزائن شیطان تک کے دماغ میں نہیں آیا ہوگا کپڑے دیکھو تو پھٹی ہوئی پائنٹ یہ پھٹی ہوئی پائنٹ ہے اور سر پہ یہ اونٹوں کی طرح بال رکھ کر کے چورہوں پہ گھنڈا کر دی کرنے والا نوجوان اور میری ملت کا نوجوان ہے وہ میرے لبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان کے گھر میں چلم لینے والا ہے وہ کیا ہو گیا میرے جوان تجھے کس کی نظر لگ گئی تو کہاں چلا گیا آج تو ناچنے والوں کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے گھنڈا گردی کرنے والوں کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے یہ ٹھمکے لگانے والوں کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے بمبئی کے سلمانوں اروادوں اور یہ دجال قسم کے لوگوں کے پیچھے تو چلنے لگ گیا ہے ارے یہ کب سے ہو گیا تم میں کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو تمہاری تاریخ اور تمہارے بزرگوں کی زندگی تو یہ بتاتی ہے کہ زمانہ تمہارے پیچھے چلتا تھا تم زمانے کے پیچھے بے شک بے شک بے شک حق ہے حق ہے تم ان کے پیچھے جا رہے ہو یہ بمبئی کے گھنڈوں کے پیچھے ان شیطانوں کے پیچھے دجالوں کے پیچھے نہیں تم ان کے پیچھے چلنے نہیں آئے ارے تمہیں چلنا تھا تو بمبئی والوں کے پیچھے نہیں کربلا والے حسین کے پیچھے چلنا تھا بے شک بے شک بے شک خبار اللہ صبح میرے بھائیوں میرے بزرگوں ان بچوں پہ نظر رکھو